اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہمیر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ کی ڈیفیک چینل ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے ایکن کو بھی دوائیں تو دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر اس شکاپ کے فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا دوستوں سری لنکا نے پاکستان کو سنسری کیس مکاولے کے بعد چکست دے کر اس شکاپ دوہزار تیس کے فائنل کے لیے کولیفائی کر لیا ہے اس شکاپ دوہزار تیس کے سپر فول محلے کے ایم میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو چینل کے لیے دوسوت ریپرنس کا حدب دیا اسے سری لنکا نے آخری بال پر عبور کر لیا سری لنکا کی جانب سے کسل مہندس اکاوان سدیرہ سمارا وکرما اٹھائیس جبکہ سری لنکا انچار سنس کے ساتھ نبایا رہے دوستوں قبل اس کولمبو میچ شیڈول پاک سری لنکا میچ سے قبل بارش کے باعث تاکیر سے ہوا کومیکیٹ ٹیم کے کپتان باورازم نے سری لنکا کے قلاب تاکیر کے پہلے بیٹنگ کا فیشلا کیا بارش کی اجازے میچ میں تاکیر کے باعث دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیالیس اوورز میں ساتھ وقتوں کے نقصان پر دوستو باون رنس بنایا پاکستان کی جانب سے محمد نزوان نے شیاسی رنس کی شاندار نا قبل شکست نہیں کھیلی کیونکہ عبداللہ شفیق نے اپنے ونڈے کریئر کی پہلی نسب سنچری بنائی پاکستان کی جانب سے موتاد آگاز کے پہلے وکیٹ نو رنس پر کری بھکر زمان گیارہ کندوں پر چار رنس بنا کر بولڈ ہو گئے جبکہ دوسری وکیٹ کپتان باورازم کی کری جو کہ پہتیس کندوں پر انتیس رنس بنا کر پہلے انگلوڈ گئے پہلے پاس عبداللہ شفیق باون جبکہ محمد دھارس مو گیندوں پر ٹین رنس بنا کر کچ آؤٹ ہوئے جبکہ محمد نواز بارہ کے نوبر بارہ رنس بنا کر بولڈ ہو گئے افترکار احمد سے تعلیر اور شاہدابکار ٹین رنس بنا کر پہلے انگلوڈ گئے تو دوستوں کیسے لگی آپ کو میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی تو چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کرنے اور ساتھی بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تو دوستوں ملتے اگلی ویڈیو موسیقی موسیقی